دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں میرا نام ارجن ہے جو گھٹنا میں آپ کو بتاؤں گا وہ تب کی ہے جب میں کالج میں پڑھتا تھا ہمارے کالج کی طرف سے جنگل کے لیے ایک ٹور جا رہا تھا جس میں میں بھی شامل تھا تھنڈ کا موسم تھا اس لیے ہم سب آگ جلانے کے لیے لکڑیاں لانے چلے گئے میں نکلا تو اپنے دوستوں کے ساتھ لیکن میں جنگل کی خوبصورتی میں کھو گیا اور نہ جانے کب بہت دور نکل گیا اچانک بادل گرجنے لگے اور تیز بارش ہونے لگی لگتار بارش ہونے سے میں پوری طرح بھیگ چکا تھا کہیں مجھے تھنڈ نہ لگ جائے اس لیے میں آس پاس کوئی شیلٹر ڈھونڈنے لگا کہ تب ہی مجھے ایک لال رنگ کی بیلڈنگ دکھائی دی اور دور سے ہی دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس میں بہت سے لوگ رہتے ہیں میں بھاگتا ہوا اس بیلڈنگ میں جھاگو سا اور ایک نرس سے ٹکراتے ہوئے بچا وہ نرس میری حالت دیکھ کر کہتی بہت بھیگ چکے ہو بائیں اور ایک سٹور روم ہے وہاں جا کر کوئی بھی ملے تو اسے کہنا کہ سسٹر جولیا نے مجھے سوکھے کپڑے دینے کو کہا ہے میں کچھ قدم آگے ہی چلا کہ تبھی میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا میں چونک کر جب پیچھے مڑا تو دیکھا کہ آرمی کی وردی میں ایک نوجوان کھڑا ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں کیپٹن وینود ہوں اور یہ ایک آرمی ہاؤسپٹل ہے اس کی بات سن کر مجھے تھوڑی راحت ملی اور میں نے اسے جولیا نرس کی کہی ہوئی باتیں بتا دی کہ تبھی اس کے چہرے پر ایک رہسے میں مسکان آ گئی اور میں بولا تو تم سسٹر جولیا سے بھی مل چکے ہو چلو میں تمہیں کپڑے دیتا ہوں نہیں تو تمہیں سردی لگ جائے گی تو میں کیپٹن وینود کے ساتھ ان کے کمرے میں چلا گیا جہاں انہوں نے اپنی علماری میں سے مجھے کرتہ پجامہ دیا میں کپڑے بدلنے جب باتروم میں گیا تو میری نظر باتروم کی ایک دیوار پر پڑی جو خون سے بھری ہوئی تھی میں گھبرا کر باہر نکلنے لگا کہ تبھی میری نظر باتروم میں لگے آئینے پر پڑی اور جو میں نے دیکھا اس سے تو میرے ہوش اڑ گئے اس آئینے میں میرا شریعت تو دیکھ رہا تھا لیکن میرا سر گائب تھا یہ سب دیکھ کر میں بہت گھبرا گیا میں نے ٹھان لیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو میں یہاں ایک پل بھی نہیں رکوں گا میں وہاں سے بھاگنے ہی لگا کہ اچانک مجھے کیپٹن وینود کی کڑکتی ہوئی آواز سنائی دی رک جاؤ تو تم نے سب کچھ دیکھ لیا جب تک میں نہ چاہوں تب تک تم یہاں سے نہیں جا سکتے پھر اس نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا گھبراو مت سینک لوگوں کی رکشہ کے لیے ہوتے ہیں میں بھی تمہاری رکشہ کر رہا ہوں تم بہت دور آ چکے ہو اور شاید آج اپنے ساتھیوں کے پاس نہیں پہنچ سکو گے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں اس کے بعد میں خود تمہیں اپنی جیپ میں واپس چھوڑاؤں گا میں تھوڑا ریلیکس ہو کر اس کے بغل میں بیٹھ گیا کیپٹن وینود نے کہنا شروع کیا ایک بار دشمن دیش کے دو سینک دھوکے سے ہمارے سینکوں کے بھیس میں یہاں پر ایک غائل سینک کو لے آئے ہماری دیش کی سینہ نے اسے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملا پر اچانک اپنے غائل ساتھی کو ہمارے بیچ پا کر ہم سب بہت خوش ہوئے اور بینہ جانچ پرطال کیے ہم نے ان دو سینکوں کو گیسٹ روم میں ٹھہرا دیا تب ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورے کا پورا ہاؤسپیٹل ایک کھنڈر میں تبدیل ہو گیا اور بد قسمتی سے اس پلاسٹ میں کوئی نہیں بچ پایا کیپٹن کی باتیں سن کر مجھے تھوڑا عجیب لگا اور میں نے کہا کہ یہ اسپتال تو بلکل صحیح سلامت ہے اور اگر اس پلاسٹ میں کوئی نہیں بچا تو آپ کیسے بچ گئے یہ سن کر کیپٹن وینوت کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکان چھا گئی اور وہ زور زور سے ہستے ہوئے کہنے لگے یہ گھٹنا تو دس سال پہلے گھٹی تھی اور میں تو پچاس سال پہلے ہی مر چکا ہوں یہ سن کر میں بے ہوش ہو گیا اور جب میری آنکھیں کھلی تو میں اپنے دوستوں سے گھیرا ہوا تھا انہوں نے مجھے بتایا کہ وہی سب مجھے ڈھونڈ رہے تھے کہ تب ہی ایک آرمی آفیسر تمہیں اپنی گاڑی میں ہمارے پاس لے آئے ہم نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ یہ کہہ کر چلے گئے کہ انہیں ایک ضروری کام ہے جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ کیپٹن وینوت تھے تو سب نے ہاں میں جواب دیا اور اگلے دن میں سب کو لے کر اس اسپتال کی طرف گیا تو جو میں نے دیکھا اس سے میرے ہوش اڑ گئے وہ ہسپتال کی جگہ ایک جلا ہوا کھندر تھا جس کے ایک ٹوٹے ہوئے پتھر پر لکھا تھا دی آرمی ہاؤسپٹل آج بھی اس گھٹنا کو یاد کر کے میری روک کام چاہتی ہے تو دوستوں اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ کچھ ایسی ہی بھوتہا کہانی سننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں سننا چاہتے ہیں